آئی ایس پی آر نے سلالہ چیک پوسٹ پر امریکی حملے کے بعد اپنا پچیس صفات پر مبنی ردعمل جاری کر دیا پاک فوج کا کہنا ہے کہ جون دوہزار آٹھ سے لے کر جولائی دوہزار گیرہ تک اس قسم کے چار واقعات ہوئے تمام واقعات پر امریکہ نے افسوس کا اظہار کیا اور یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے لیکن حملوں پر کسی شخص کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا اس رپورٹ میں بھی کسی شخص پر واقع کی ذمہ داری آئیت نہیں کی گئی ذمہ داری آئیت کیے بغیر رپورٹ مکمل تصور نہیں کی جا سکتی پاک فوج کے مطابق سلالہ حملے کے تحقیقاتی افسر برگیڈیر جنرل سٹیفن کلارک کو ذمہ داری آئیت کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا گیا ردعمل میں کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی اور آئیس ایف افواج چیک پوسٹ کی موجودگی سے آگاہ تھے 26 نومبر سے پہلے سلالہ چیک پوسٹ سے ملحق مایا گاؤں میں کم از کم دو آپریشن کیے گئے امریکی حملہ شروع ہوتے ہی امریکی افواج پر پاکستانی چیک پوسٹ کی موجودگی واضح کر دی گئی تھی پاک فوج کا کہنا ہے کہ پاکستانی افواج کو دو سفواج نہیں سمجھا گیا ردعمل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بھی واقعے پر مورد الزام ٹھیرانا قطعی طور پر ناقابل قبول ہے پاک فوج پر حملہ نیٹو کو افغانستان میں دیئے گئے منڈیٹ اور تحشدہ حصولوں کی خلاف ورزی ہے پاک فوج نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ کا کلاسیفائیڈ حصہ بھی پاکستان کو فراہم کرے اور آپریشن کے دوران استعمال ہونے والے تمام فضائی نقشے ہیلیکاپٹرز اور کمانڈ سینٹر کے درمیان کمیونکیشن لاگ بھی فراہم کرے محمد عمران دنیا نیوز اسلامباد